مظہر بارک صاحب کہنے دیش کے خلاف بولنا کیسا ہے دیش کے پرائیم منسٹر موڈی کو گالی دینا کیسا ہے دیکھئے کوئی بھی حاکم ہو یہ مختلف نوعیت ہو سکتی ہے مسلم حکام اور غیر مسلم حکام کے بارے میں احکامات مختلف ہو سکتے ہیں لیکن شوشل میڈیا پر اگر ہم گالی گلوش کا اسلوب اختیار کریں گے ان کو برا بھلا کہیں گے تو اس کے نتیجے میں ان کو مواقع ملیں گے ہمارے خلاف کارروائی کرنے کے اس کی وجہ سے بے چینی بڑھتی ہے امن و سلامتی زائل ہوتی ہے لہذا ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جب آزمائش کا اور فتنوں کا دور ہو ہمارے خلاف ساجشیں ہو رہی ہوں تو ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی جانب روجو کرتے ہیں اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں اپنی کوتاہیوں کو تلاش کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان احلوال کو درست فرما دے کیونکہ ہمارے اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں ہمارے حالات بگڑتے ہیں آج کے دور کا ایک علمیہ یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے نیتاؤں کو گالی دے دیں پرائی منسٹر کو گالی دے دیں لیکن خود اپنے عمل کا جائزہ نہیں لیتے جس کے نتیجے میں ہماری اصلاح ہو سکتی ہے لہذا ہمیں اپنے عمل کا جائزہ لینا چاہیے اور یہ سیاست ہو رہی ہے اقلیات کے خلاف ایسا ہو گیا فلا کے خلاف ایسا ہو گیا آج یہ قانون آ گیا کل وہ ہو گیا پرسوں یہ سٹیٹمنٹ دے دیا گیا کوئی منسٹر اٹھا اس نے کسی چیز کے نام پر کسی کے اوپر حملہ کر دیا کسی کو نشانہ بنا لیا یہ سب کی سب سیاسی چیزیں ہیں اور سیاست جو ہے بہت گندی چیز ہے ہمیں اس میں پڑھ کر کے اپنے دامن کو خراب نہیں کرنا چاہیے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ حالات بگڑیں تو ہم قرآن و سنت کی جانب رجوع کریں اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور اس کے ذریعے سے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں